بروسہ مند، باعتماد اور علماء کرام کی نگرانی کے اندر حج اور امرہ کرنے کے لئے ہمارے اس نمبر کے اوپر ضرور رابطہ کریں، کانٹیکٹ کریں اور آفیس کی ویزٹ کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمال رمضان کے اندر کیا دے؟ صحابے کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوقات کے اندر غور و فکر کیا کہ رمضان کے اندر آپ کیسا گزارتے ہیں تو تین باتوں میں اضافہ ہوتا تھا ایک تو آپ کی عبادت خوب بر جاتی تھی اور دنوں کے اندر بھی ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کتنی زیادہ تھی اتنا زیادہ لمبا لمبا جو قیام کر دیتے نماز میں کہ آپ کی قدم و باہر پر غورم آ جاتے تھے تو رمضان کے علامے میں جب آپ کی عبادت ایسی تھی تو رمضان کے محلے میں کیا ہوگا تو لہذا آپ کی عبادت بر جاتی تھی اور آپ خوب جو ہیں رمضان کے محلے میں عبادت و بندگی میں اور اللہ کو عزی کرنے میں محنت اور کوشش کر دی رہے ہیں یا شہد و مالا یا شہد و مالا یا شہد و غیر ہی حدیث پاک اندر الفاظ آتے ہیں اور دوسرے رمبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں سخاوت بر جاتی تھی اور دنوں میں بھی آپ کی سخاوت زیادہ تھی لیکن رمضان کے محلے میں تیز ہواوں جیسے ہوتے ہیں اس سے زیادہ آپ کی سخاوت مر جاتی تھی یہ ہے رمضان کا عزیز و اقرام اور تیسری نمبر میں آپ دعاؤں میں خوب آہوزاری کرتے تھے اللہ کے سامنے خوب روتے تھے گیر گراتے تھے گیر گراتے تھے